موسیقی پہلے نواب پھر بہادر اور اب رانی کاش کہ میں واپس ہی نہیں آیا ہوتا موسیقی موسیقی ارے تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں تجھے رات کو یہاں دبے میں اگرہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیوں پتہ نہیں پتہ نہیں ہے تو پھر اکیلا چھوڑ کے کیوں نہیں جا سکتے موسیقی چھوڑ کے واپنے پتہ ہے Fern��면 موسیقی پتہ ہے پستam پتہ موسیقی پتہ روز موسیقا 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 اے تو ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہے پھٹی مجھے تو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے دیکھ دیکھ اپنی کالی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دیو جو کہہ دیئے سچ ہو جاتا ہے پھٹی تیرے جیسے باپ سے تو اولاد ایسے ہی اچھی اور ان پہ نظر رکھ غور کر اور نہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی کوئی نیا چاند چڑھا دیں گی وہ بطول جب سے آئی نا گمسمسی رہتی ہے اور دوسری چمے کے صدمے سے باہر نہیں آرہی ہے اللہ میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے چھوٹے لے دم لے جس طرح میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو بھی شکر ادا کر کہ بچی خیر خیریت سے گھر آ گئی ہے موسیقی لے ہیلو میڈم جب سے آئی ہو کسی خیال میں گمو خیال تو ہے نا کچھ نہیں بیسے ایسے ہی نواب کا خیال لگیا تھا بہت بولا ہے وہ موسیقی 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 ہمیں کیا باتاؤ پتہ بھی ہو تو میری بلاث ہے میری بھی بلاث ہے تم دیکھ لینا پولیس نے جو تپیش شروع کیا یہرا Eigہان نہیں جائے گی اسے پتہ چل جائے گا کیوں پتہ چلے گا اسے اب میں گھر واپس آگئی اسے کچھ शیل ہوگا ار میرے ہوتے ہوئے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بہت اچھا انسان ہے میں نواب کے بچے پر لانت بھیجتی ہوں تھاگر بھائی شاید سممن بی بی بھی آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے اگوار کا مقدمہ ہے اس کے خلاف لیکن لڑکی تو گھر واپس آگئی ہے پرچہ تو ابھی باقی ہے نا جب تک کاغذوں سے کیس ختم نہیں ہوگا تفصیص چلتی رہ گئی گبرائیا ہوا کیوں ہے پولیس پولیس گیٹی کے گھر میں پہنچ گئی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے پولیس نواب کو پکڑ کے لے گئی ہے موسیقی اوے لاتر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تھاکور بھائی ویلن کے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے نا اوے کیا بکواز کر رہے ہو میں تھاکور بھائی ہوں پورے مولے کا ہیرو ہیرو تو بھائی وہ ہوتا ہے جس کی بھگل میں ہیر من ہوتی ہے اور پھل ہا تو ہیرو چممہ ہے چممہ 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 اوے دو دن سمن اس کے گھر کیا چلی گئی تم نے اس کا مقابلہ میرے ساتھ کرنا جروع کر دیا دیکھو مجھے غور سے دیکھو اوے بھائی بھائی ہوتا ہے بھائی تھاکور بھائی شاید سمن بی بی بھی آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے اوے 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 کیا چیز ہے تو تو تُو نے سیدھا سیدھا بھائی کہ دیا ابے دیکھا نہیں تھا تُو نے کس محبہ سے اس دن وہ ہاتھ ملا کے گئی تھی بھرساد بھائی مجھے تو جو لگ رہا ہے میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں ابے میں انڈرورلڈ کا نہیںênio اوپن ورلڈ کا بھائی ہوں سمجھے اور تو نے وہ سمن کھا بھائی بنا دیا ابے موت آئی ہے کیا تیری بھائی میں تو اپنی ناقص عقل کے مطابق ہی بتا رہا ہوں آپ کو ابے میرے اندر تو کرنٹ چھوڑ دیا نا تُو نے خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو ابے میں نے تو پلاننگ بھی کر لی ہوئی ہے پلاننگ کیا پلاننگ کی ہے بھائی ابے ہمارا ولیمہ سمندر کے کنارے کھڑے کسی جہاز کے اندر ہوگا جہاز پر تو اور کیا ابے ٹھاک اور بھائی کسی ٹائٹ تینر کے ہیروزیں کم نہیں ہیں لیکن بھائی وہ ٹائٹ ایننگ میں تو ہیرو آخر میں مر جاتا ہے نا ابے آئی تُو کو خیر کی بات کیوں نہیں کر رہا ابے کیا آل فال بکے جا رہا ہے تُو بھائی فلم میں تو سیچوشن یہی تھی ابے ابے ہر منود سیچوشن کیوں آ رہی آئی ترے زہن میں سوری بھائی سوری اور کان کھول کے سن لو اگر میری سمند سے شاد دن ہو جی نا تم دونوں کو زندہ کار دوں گا زمین میں سمجھ آئی اب سوچ لو کرنا کیا ہے سوچتے ہیں بھائی سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچو سوچو دماغ بھی لے رہا کرو اپنا لو بچا مامیاں یہ میں مٹھائی لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے لئے مو بٹھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ تمہارے سر سے بہت بڑی بلا اللہ میاں نے ٹال دی ہے لو پکڑو شاہ باش آپ نے آگا جی بلا وجہ تکلیف کیا ہے اس میں تکلیف والی کونسی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گیتی کو بہت پسند ہے مٹھائی ہاں تمہیں کسی نے کہا تھا مٹھائی لانے کو اور خبردار میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے خیر چممیہ آج کوئی ناشتے واشتے کا سینلی چلنے والا قسم اللہ پاک کی بھوک بہت لگ رہی ہے زہر لادوں ہوترل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے تو ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کس بات کا غصہ ہے اسے مجھ پہ ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے آپ نے تو لی چاہے بنا کے لیں نیکی مٹھائی سے ناشتہ کریں بیسے تو یہ مٹھائی چممہ میاں تمہاری منگنی کی صورت میں آنے چاہیے تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ کی رضا سمجھ کے ہم قبول کیے لیتے ہیں میاں آگا جی زندگی میں ایسی اچھنی چھوٹی رہتی ہے تو کوئی بات نہیں بیسے چممم میاں اگر تم کہو تو میں میں تمہارے لیے رشتے کی بات چلاوں گا یہ آپ نے کیا بات شروع کر دیا آگا جی ہم مر گئے ہیں کیا جو تم ہمارے چممے کے لیے رشتہ تلاش کرو گے میں نے تو بیسے ہی بات کی تھی ہمارے خاندان میں بھی قسم اللہ پاک کی بہت کمال قسم کے رشتے موجود ہیں ہم خاندانی شکاریاں کو موچی نہیں ہیں اوے شکاری انکل دھیان سے ہمارے مامو بڑے معصوم ہیں ان کا رشتہ کھا ہی کسی لوم مڑی کے ساتھ مت کروا دینا کمال ہوگی بھلا لوم مڑیوں سے بھی رشتے ہوتے تمہیں تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی تم بڑوں کا مزا کس طرح سے اڑاتے ہو آپ ان لوگ تو ایسے ہی اڑاتے ہیں تم ہی بتا دو کیسے اڑاتے ہیں بہت بتتمیز بچے ہیں سچ پوچھو اس دن پولیس والوں کے سامنے ان دونوں نے مل کے میری خوب بیزت ہی کروائی تھی ہاں پولیس اور تم میں سے نواب کون ہے میں ہوں نواب اوہ فرادی ہے تو تو کہہ رہا تھا میں کرسچن ہوں تو کرسچن نواب نہیں ہو سکتے کیا پکڑائے اے مجھے نہیں اسے اے میرے بیٹے کو کیوں پکڑے اس نے کیا کیا اقوار کا مقدمہ ہے اس کے خلاف لیکن لڑکی تو گھر واپس آگئی ہے پرچہ تو ابھی باقی ہے نا جب تک کاغذوں سے کیس ختم نہیں ہوگا تفصیص چلتی رہ گئی لے چلے سے چھوڑا چھوڑا کیس کو تفصیص چلتی رہ گئی لیکن چھوڑا مارے بچے کو اس طرح نہیں لے چھوڑا چھوڑا чھوڑا چھوڑا چھوڑا زیاؤگی ہے cede موسیقی 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 اب بتا اب بتا بٹی اندر چھپ کے کیوں میٹھا ہوا تھا وہ پولیس پولیس گیتی کے گھر میں پہنچ گئی ہے اوہو تو اتنا گھبرانے والی کونسی بات ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے پولیس نواب کو پکڑ کر لے گئی ہے نواب کو پکڑ کر لے گئی ہے پھر تو اور زیادہ خطرے والی بات ہے مگر کیوں بطول کو اگوا کرنے کے جرم میں پھر تو پولیس یہاں بھی ضرور آئے گی ہم سے بھی پوچھ گچ کرے گی یہاں کیوں آئے گی بھئی وہ پہلے بھی آئی تھی اور بڑے عجیب اور غریب طریقوں سے اس نے پوچھ گچ کی تھی آج تجھے کیا ہو گیا ہے اتنا ڈر کیوں لگ رہے اصل بات بتا اگر ن نواب نے یہ بتا دیا کہ میں یعنی بھٹی اس کی امہ میں لاللالللللللللللہ چھتہ ہے تو وہ پھر کیا ہوگا ہائے کتنا مزا ہوگا جب تجھے بھی چار چھتار پڑھیں گے تو روز روز گیتی کے ذکر سے جان چھوٹ جائے گی میری تیری تو دیری نا خواہش ہے کہ مجھے چھتار پڑ جائے ہاں میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اگر مجھے چھتر پڑھیں گے تو جی نہیں نواب کو چھتر پڑھیں گے تو ہاں ایسا نہیں ہو سکتا اماں اری کیا فرما رہی ہے بیگم صاحبہ جی ہاں آج کل یہی فرما رہی ہیں کبھی چھت پر بیٹھ کر اس کے خیالوں میں گم ہو جاتی ہیں اور کبھی سوتے میں اس کے خواب دیکھتی ہیں اے تو تو پکباز بنگر کیوں میں صحیح نہیں گئ رہی ایسے بہت ہی اچھا ہوا ہے میرے میچ بریکر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا انشاءاللہ اس کا آغاز نواب کی چھترال سے ہوگا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کیوں تم کے پولیس والوں کے سامنے سلطانری بن جاؤ گی اور کہو گی کہ چھڑ دے میرے نواب نو تم سب لوگ مزاق سمجھ رہے ہو میں واقعی تھانے جاری ہوں نواب کو بچانے کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا 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 کہہ رہی ہے تو یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک بے گناہ کو پولیس کی حراست میں دے کر میں اسے بچانے چاہ رہی ہوں اے بدول 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 میں اسے بچانے چاہ رہے ہو میں اسے بچانے چاہنے کے لیے جاں بچانے چوب وہ مرحل کرتے ہیں مسارے چاہو نے بچانے چ compensation یہ جانچے کہ ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اچھا جی آپ کون ہے خدای فوجدار میں وہ ہی ہوں جس کے اغواہ کی کیس میں آپ اس کو یہاں لے آئے ہیں اچھا جی آپ وہ ہیں ذرا سچ سچ بتائیں اس نے کیسے آپ کو برگلایا میرا مطلب ہے کیسے آپ کو اغواہ کیا میں آپ سب کہہ رہی ہوں کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ اسے چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے لیکن قانونی کاربایی تو مکمل ہوگی ایف آئی آر کٹے گی اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں بھائی ایف آئی آر کیوں کٹے گی جب لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے اغواہ نہیں کیا تو آپ ایف آئی آر کیوں کٹے گے ہے بھائی اور تیری تو ابھی چھترول ہوگی نا تو تُو سب کچھ بتا دے گا دیکھیں آپ بلکل غیر قانونی اور غلط بات کر رہے ہیں دیکھیں جی کیس ابھی بند نہیں ہوا تفتیش لازمی ہے اچھا ذرا یہ بتائیں آپ دونوں اکٹھے تو تھے نا ہاں اکٹھے تھے ہم ہم تو کیا پتا اس نے تمہیں سچ مجھ اغواہ کیا ہو اور تم کسی دباؤ کے تاعت بیان دے رہی ہو اور لالے میں کیوں اغواہ کروں گا ایسے اور تجھے لمبا ڈال کے جب چھترول کروں گا نا تو پھر تُو بتائے گا تُو نے کیوں اغواہ کیا اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی کی نا تو میں پورا میڈیا اگٹھا کرلوں گی سمجھے آپ دیکھے ایسا نہ کیجئے گا پلیز تو آپ اسے چھوڑ دیں پھر او چل چھوڑ دیں اس کو لے جے نہیں لے جے لے جے اس کو لے جے دارو نماغ بیٹ 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 کس کسیم کے مرد ہو دوں جب چاپ ان لوگوں کے ساتھ آگے ہو میڈم یہ پولیس والے ہیں پولیس والے ہیں آنا پڑتا ہے بھائی تو تم ان کو ہمارے گھر لیاتے نا کہتے کہ لڑکی واپس آگئی ہے میرا بھی کسول نہیں اچھا جیسے میں ان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا اور وہ چپ چاپ چل پڑتے نا تمہاری طرف نواب تو میں ایک غلط مار پڑ رہی تھی جانتا ہوں مگر تمہیں کیوں درد ہو رہا مجھے کوئی درد برد نہیں ہو رہا تھا وہ تو تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس لئے تمہاری ہیلپ کے لئے اچھا اچھا باکی میں یہی بات ہیا پیر کچھ اور چل رہا ہے کچھ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے واقی واقی اب تم کسی اور غلط فیمی کا شکار مت ہو جانا اور تم بھی میں نے صرف بات کی تھی ہے سا ہی چانتی ہوں تمہارے اندر کے چور کو وہ ہے تو سا ہی نواب کی بچے اب تم مجھ سے مارک ہو گے کیا 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 ارے تم چڑکیوں رہی ہو تم نے مجھے تھانے سے کیا چھوڑا لیا تم تو بیویوں کیا دانٹنے لگ گئی ہو مجھے کیا بکواس کی تمہیں ہاں ایک تو میں تمہارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور تم مجھے اس کا یہ سلا دے دے ہو تو ایسا کیا کہ دیا میں نے ڈانٹ نہیں رہی ہو کیا ڈانٹ نہیں لیکن بیویوں کی طرح نہیں ارے یار اب تم بیویوں کی طرح بھی ڈانٹ ہو گی تو میں تمہیں بنا کروں گا کیا نواب کس مٹی کے بنے ہوئے تم ملتانی مٹی کا بہت ذرخیص ہوتی ہے بکواس بند کرو ابھی میں تمہارے گھر والوں سے بھی بات کرنی ہے میرے گھر والوں سے کیا بات کرے کی میری جانت ہاں سننا ہے نا میں بول دیتا ہوں نواب چلو 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 ارے یار تم تو کھہتی بھی بیویوں کی طرح ہی ہو ویسے سار جی آج اتنی بیشتی میرا دل کرتا خودکوشی کر لوں وہ تو کر لے میں نے تجھے منا کیا ویسے خودکوشی تو آپ کو کر لینے چاہیے میرے سے زیادہ بیشتی تو آپ کے کیا آپ تھانے دار جو بے اور میری تو ہوتی رہتی ہے شاید تیری پہلی دفا ہوئی ہے اس لیے تو کر لے سار جی ایسی دلے لڑکی تو میں نے پہلی دفاہ دیکھی ہے ایسی لڑکی کو تو وومین پولیس میں ہونا چاہیے ایسی لڑکیوں کو تو وومین نہیں ہونا چاہیے وہ تو پولیس کی بات کر رہا ہے سار جی ریڈ بھی کی بندے کو بھی پکڑ کے لے کے آئے اوپر سے آنا بھی نہیں ملا مجھے تو بہت بیشتی محسوس ہوئی ہے آپ کی تو ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ کو تو محسوس نہیں ہوئی اوے کیا بکواس کر رہے ہو سار جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ تو درانہ ضرور ہے بتمیز نہ ہو تو اوے تھانے میں اوپر سے نیچے تک بیستی بیستی ہے اوے ہم چھتروں غیرہ مار کے اپنے اندر کی بڑاس رکار لیتے ہیں ورنہ تھانوں میں روز خودکوشیاں ہوں چلا جاؤے کھانے کا بندبس کرو اچھا جی کمال کرتے ہیں آپ لوگ آپ نے پولیس کو اس سے لجانے کیسے دیا پولیس تو پولیس ہے کسی کی کہا سنتی ہے آپ مجھے ایک فون تو کر سکتے تھے نا ایک فون میں بات کرتی ان سے میرا خیال ہے تم ہمارے ساتھ چلو تھانے گیتی بلکل ٹھیک کہہ رہی بھئی آخر ہم سب لوگ یہاں بیٹھے کب تک انتظار کرتے رہیں گے ہم سب کو مل کر تھانے جانا چاہیے بندوق کی نوک پر اب ام نہیں میں نے فون کر کے پتا کیا ہے وہ نواب کچھ ہی دیر میں آ جائے گا خیال میں پولیس ٹیشن جاتا ہوں ابے تم تو رہنے ہی دو مامو اگر تم تھانے کے نا تمہیں دیکھے تو انہیں ویسے ہی دبائی نظر آ جانا ہے میں تو کہتا اس نواب کے بچے کو دو دن تھانے رہنے دو ایس ہی چھترال کریں گے نا اس کی خود ہی بخت دے گا کہ بطول کی ترتی کمبخت تو بھائی ہے یا دشمن اس کی جانپد بنیا اور تو بطول کو نہیں بھول رہا کمال کرتی ہے اما اس وقت تو میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا اب پکڑ کے لے گئی نا پولیس اس کو مو بند کر اپنا کیسی کمبخت طولات رہی ہے میرا خیال ہے ہمیں گھر پر بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا چاہیے چلیں آپا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سب کو تھانے چلنا چاہیے ایک سکر میں فون کر کے پتا کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ پہلے فون کر لیں پھر ہم سب مل کر چلیں کے تھانے بندوک کی نوک پر ہلو جی پولیس ٹیشن ملک ٹیشن میرا کتہ ملک ٹیشن ملک ٹیشن لو قلوبان ابے تم دونوں کو تو میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو اس کے ساتھ جانی رہی تھی نکستے میں بیٹھ کے تم دونوں ایک جیسی ہے ایک سے بڑھ کے ایک لو آگی جو ایک سے بڑھ کر دو ہونے جا رہی ہے کہ تجھے شرم نہ آئی آگی یہ گھٹ کر جنازہ نکال کے اممہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے ایک بے گھنا کی مدد کی ہے کیا کیا رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہاں نواب اور کہاں بطول میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ کسی مائی کے لال میں اتنی جورت نہیں ہے کہ مجھے اقواہ کر سکے میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آئی ہوں اور تو کان کھول کر سن لے مجھے کسی نے اقواہ نہیں کیا تھا میں اپنی مرضی سے گئی تھی لو کلو بات ابے تم دونوں کو تو میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تجھے کیا تکلیف ہے تو بھائی ہے اپنے بھائی کے ساتھ مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بھائی کو پولیس لے گئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس بس بطول تو اسے لے کر آگئی ہے نا یہی کافی ہے اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے خالہ یہ کتنا ہی لوفر اور لفنگا کیوں نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا انسان ہے اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اور اب میں مشکل وقت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ تمہارے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے ہم پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہے آپ سب کو ہماری زندگیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھنا بند کر دیجئے غصے میں تم تہزیب کی حد کو بھی پار کر رہی ہو میں غصے میں نہیں ہوں حق پہ ہوں اور اپنے حق کے لئے گھر سے نکلی تھی اور اپنی مرزی سے اس کی مدد لی تھی میں نے جس کی سزا اسی نہیں ملن چاہیے تھی اس کے پیچھے تھانے جا کر میں نے کوئی ایسا نہیں کیا اس پہ ارے باتور سنا تو باتور آپ پا اب پڑھ گئی تھنڈ تیرے کلیجے میں آ گیا سبر تجھے بلکیس خودین صاف کرو کہ اگر میں تھانے جاؤں اور پولیس والے الٹے سیدھے سوال کرے تو کیا عزت رہ جائے گی میری بات عزت کی نہیں ہے حمد کی ہے جو تم میں نہیں ہے تم چاہتی ہو کہ پولیس میرے ساتھ الٹے سیدھے سوال کرے میرا مزاک اڑائے نہ اب تو تجھے اور تیری بیٹی کو ہار پہنائے جائیں گے ہاں؟ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ارے تو کھڑے مو کیا دیکھ رہی ہے چل اندر امم مجھ پہ کچھ لاری ہو غصہ بطول کے اور مجھ پہ نکال رہی ہو تم دونوں ایک جیسی ہے ایک سے بڑھ کر ایک لو آگی جو ایک سے بڑھ کر دو ہونا چاہ رہی ہے کہ تجھے شرم نہ آئی آگی یہ گھر کا جنازہ نکال کے اممم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے ایک بے گناہ کی مدد کی ہے اچھا تو پھر لے آئی ہے اپنے ساتھ اس بے گناہ کو ہاں اور اس کے گھر والوں کو بھی سنا کے آئیوں میں اچھا تو تو گیتی کے گھر تک چلی گئی تھی گیتی کے گھر گئی تھی تو مجھے بھی بولا لیتی اے بھٹی شرمکر بیٹی نواغ کو تھانے سے لے کے گیتی کے گھر چلی گی اور تو کہے رہے مجھے بھی بولا لیتی ہاں ہاں تو میں وہاں بیٹھ کر کوئی بات کرتا اسے کچھ سمجھاتا کیا بات کر رہے ہو تھانے میں تو بات کرنے گئے نہیں ہو تو میں پتہ ہے میں وہاں کیوں نہیں گیا بس بس گیتی کے گھر جانے کوئی شیر ہے تھانے کے نام پہ گدڑ نہ تو رکھتے رکھتے چلی گی سکون مل گیا بیسط کروا دی پورے محلے میں یہ عشت بڑا بیدردی ہے ما یہ کچھ نہیں مانتا تو مو بند رکھ میں تو گھر سے ہی چلی جاؤں گی ویسے تیرا خیال برا نہیں ہے بھٹی میں نے تو جیسا گھٹیا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا کہ خیال برا نہیں ہے ارے تو گھر کا مرد ہے اور تجھے کوئی ہوش نہیں ہے کہ بیٹی تھانے سے وہ آئی ہے تو بھٹی کی بیٹی ہے دلیر ہے شیر ہے بھٹی تو دلیری خود کیوں نہ دکھائی اور تجھے بتایا تو تھا کہ اس میں قانونی نکتہ ہے قانونی نہیں اس میں خاتونی نکتہ ہے جو تجھے خوار کر کے چھوڑے گا بھٹی ان دونوں کا کچھ کر لے ورنہ جو عزت رہ گی ہے وہ بھی جاتی رہ گی اممہ اب تو تو میرا نام نہ لینا میں نے تو ایک مشرقی لڑکی کی درہ اپنے والدین کے فیصلے کے سامنے سر تسلیمیں خم کیا مگر حالات ہی میرے فیور میں نہ تھے حالات ہی کیا اپنے ہی گراغے نشیمن پر بچھ لیا اس کی پہل تم نے کی تھی رانی منتے کی انجام تک تو تنے پہنچایا ہے نا نہ اب وہ محبت کا سماہ ہے اور نا ہی چمہ ہے نوا بہادر اور چمہ اور گیتی کا نام اس گھر میں آیا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی نا 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 ایسا نہ کرنا اور تم تینوں کی سمٹی کے بنے ہوئے ہو یہ بغیر تی کی زندگی تم تینوں کو مبارک ہو میں چلی ہوں چھت سے کودنے رہنے دو روکو ماتی سے ہاں جا رہی ہوں میں جانے دو میں دیکھتا ہوں ممہ نا درو ممہ نا درو گیتا تم اپنے کمرے میں جاؤ چلو میں سے دیکھتا ہوں روکو نا اممہ کیا ہو گیا ہے اممہ نا مرنا تیری بسے والا صاحب نا مرنا اممہ منوس تو نے پہل کی تھی دو منوس ہے بھائی قسم اللہ پاک کی میں نے زندگی میں ایسی دلیر بہادر لڑکی نہیں دیکھی بھائی خوبصورتی سے تھانے سے اپنے نواب میاں کو اٹھا کر چلی آئی ہے دل لگی بات ہے گیتی میں تو یہ کہتا ہوں قسم اللہ پاک کی بھائی اس گھر میں اسی قسم کی بہو آنی چاہیے خدا کے لیے خدا کے لیے یہی گھر رہ گیا اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے حد ہو گئی پہلے کیا کم ہوئی ہے ہمارے ساتھ جاؤ تم اپنا کام کرو جا کے الٹے سیدھے مشورے دینے بیٹھ گئے ہو لو اور سن لو ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے میں نے تو قسم اللہ پاک کی تمہارے فائدے کی بات کی تھی اور پھر وہ ناشتہ بھی نہیں آیا ابھی تک یہاں ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور تمہیں ناشتے کی بڑھی ہے ویسے بھی یہ گھر ہے ہوتل نہیں ہے آبا کیسی باتیں کر رہی ہیں آگا صاحب صبح سے ہمارے ساتھ تھے بہت ساتھ دی ہے انہوں نے رہنے دو سلیمیہ شاید میرے خلوص میں ہی وہ قوت نہیں جو گیتی کو قائل کر سکے کہ میری نیت اور میری محبت میں بالکل بھی کھوٹ نہیں ہے آہ ارے نہیں نہیں آگا صاحب آپ پہ ذرا پریشان ہے ورنہ ہم پہ ایسی کو دھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات کہوں گا سلیمیہ یہ کو کسی سے ہمدردی اور اظہار محبت میں برائی کیا ہے اور پھر میں نے تو قسم اللہ پاک کی کبھی بھی اخلاقیات کی حدود کو تجاوز کرنے کی کوشش نہیں گئی پھر اس میں یہ ناراضگی کیسی ارے ہم اپنی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور تم اپنی رام کتھا لے کے بیٹھ گئے ہو میں بھی تو اسی پریشانی کی بات کر رہا ہوں کمال کیے جا رہے ہیں اگر یہ آپ کو بات سمجھنے آ رہے ہیں تو سلیمیہ بس بہت حالی میں چلتا ہوں مجھے اجازت دو قسم اللہ پاک نہیں نہیں باغذر صاحب آپ ناشتہ کر کے جائیں گے آپ ناشتہ 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 مجبور کرتے ہیں تو بیٹھ لیتے ہیں چممیہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ان دونوں بچوں کے لیے بھی کوئی ناشتے باشتے کا کریں ان کا بھی تو پتہ کریں کدھر چلے گئے ہیں وہ کہاں گئے وہ دونوں کو کدھر گئے بچے بہی بہت اچھے ہو قسم اللہ پاک کی چممہ بیا اللہ میاں زندگی کرے تمہاری بھائے دیکھ بات یہاں تک پہنچے کہ باتول تیرے پیچھے پیچھے تھانے پہنچ گئے بچوں تو تیرے پیٹ میں مروڑ کے اوٹھ رہے ہیں تو تو میرا سگا بھائی تھا نا تو آ جاتا بھڑی کرتود کی تیرا بھڑی کرتود کی تیرے پیچھے پیچھے آتے ہم کیوں بھے ایسا کیا کیا تھا میں نے بتا ابھی بتاتا ہوں بچوں تیرے ساتھ جب ہشاب ہوگا تب تجھے بلا چلے گا میرے ساتھ کون سا ہشاب ہوگا لو کلو بات بیٹے ابھی بتاتا ہوں تجھے نکال نکال وہ شور پیا نکال جو تُنے رانی کو ایجی لوڈ کرنے کے لیے اپنچو ڈال لیا تھا نکال اور جو تُو کلب میں بلیئٹ کھیلتے پر دو سور روپے ہار تھا اور جو مجھے دینے پڑے تے بات میں ہاں چل بیٹا اپنا سو کار اور میرا سو واپس کر چل چل ابھی ابھی وہ تو میں نے تجھے اس رکشے کا کرائے میں عجسٹ کرا دیا تھا یاد نہیں ہے تجھے ابھی بیٹے تُو سارا کچھ وہ ہی ہار کیا گیا تھا کلب میں ابھی رکشے کا کرائیا میں نے دیا تھا تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے جوڑ بولتا ہے ابھی ابھی اپن کی یادہ ستھی بھی کمزور نہیں ہوئی بیٹے یہ ریمبو لوک والی بھلیان اتار بیٹے یہ شینڈو بھلیان میری ہے جس کو پہن کے تُو ریمبو بند ہوگی ابھی کیا کرائے اس دنی کمین کی پہتر آیا یار آج تُو ہاں بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا کیا تماشا لگا رکھا ہے کچھ تو شرم کرو باہر آگا بیٹے کیا سوچے گا بھائی ممہ دو جا جا آگا کی بڑی فکر ہوگی ہاں بہر تو ہے بکواس بند کرو اور باہر آگے ناشتا کرو ابھی اس وقت کونسا ناشتا ابھی تھانکس تو یوں تیرے چکر میں شوہ سے سب بھوگے بیٹے ناشتا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے آج بڑی محبت دکھا رہے ہیں سارے ایک دوسرے کو چکر کیا ہے بیٹے محبت سے یاد آیا تیرے ساتھ ابھی اس محبت کا حساب بھی کرنا ہے ابھی اب کس محبت کا حساب بھرے گا ابھی وہی محبت جو بطول مچھے گرتی تھی جس پہ بچوں تونے داکا ڈالا ہے یہ لیجے مس بطول یہ کیا ہے آپ کی بہادر کا انام آپ جیسی دلیر اور نڈا لرکی کو حسن جرت کا ایوارڈ دیا جاتا ہے کیا بکواس ہے یہ یہ بکواس نہیں ہے تمہاری ہیروشپ کا اطراف ہے یہ تو فلموں میں ہوتا تھا لیکن تم نے حقیقت میں کر دکھایا واہ 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 کیا سین کیا ہے تم نے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسئلہ میرا نہیں ہے مسئلہ میرے ساتھ ہونے والی نائنسافی کا ہے کیا کیا رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہاں نواب اور کہاں بطول تو یوں کہو نا کہ تمہیں نواب کی جلن ہو رہی ہے توبہ توبہ میڈم مجھے نواب سے کیوں جلن ہونے لگی مجھے تو اس سارے کھیل میں چمے کا جو گول ہوا ہے نا اس سے جلن ہو رہی ہے ظالموں پہلے ہی ہاف میں میں چھرا دیا تم نے لیکن یاد رکھو میں بھی ہار نہیں ماننے والی کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست اچھا تو اس ڈببہ پکچر کو ابھی اور گھسا ہوگی تم یہ ڈببہ پکچر نہیں ہے یہ سوپر ہٹ لف سٹوری ہے اور لف سٹوری فرمیلا کبھی فلاپ نہیں ہوتا ایسے فلموں میں تمہارے جیسے ہی رنے یا تو دھل میں پونوں پونوں کرتی ہیں یا پھر کچھے گھڑے پر ڈوب مرتی ہیں اور لف سٹوری اینڈ جی نہیں یہ وہ والی لف سٹوری نہیں ہے یہ بہت اچھی والی لف سٹوری ہے اس میں ہیرو ہیروین مل جاتے ہیں ہیروین مل جاتے ہیں ہیروین مل جاتے ہیں واہ 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 اینڈنگ تو بہت اچھی ہے لیکن بیچ کی پچھر نہ ستیا ناز کرتی ہے تمہاں بیچ کی فلم تم نے دیکھی کہاں ہے میس بطول بیچ کی فلم تو اب سٹارٹ ہوگی خیل تو ہے نا تمہارے ارادیں نیک نہیں رکھتے مجھے ہاں بدبخت لڑکی تم دیکھنا کہانی میں بہت جلت ایک نیا ٹویسٹ شروع ہونے والا ہے نیا ٹویسٹ تم لائے ہیروین میں تو ٹویسٹ بھی میں شروع کروں گی اہوہ ہیروین صاحبہ رات بہت ہو گیا سوانی کی تیاری کریں سو جاتیوں میں جل جاتیوں ساتھی ہیروین کے دینا میں خود کو یہ سنبھالو اپنائی وارڈ رکھ لو ٹویسٹ 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 چمیں چمیں باہر دیکھنا کون ہے میری ہانڈی چل جائے گی در جلدی کر اچھا با دیکھتا ہوں ہے خوش ہے محبت تمہارے دل میں بھی محبت کی لوہ جل رہی ہے میں مجھے کیا کہہ رہی ہو ہاں میں چھے کہتی ہوں میں جانتی ہوں تم نے کسی دباؤ میں آکر انکار کی ہے تم بھی محبت کرتے ہو تمہارے دل میں بھی میری محبت کی لوگ جل رہی ہے میں ست ساniejs دیکھ سکتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا محبت محبت میں محبت وباٹ ٹائپ نہیں ہوں ہاں ہاں اپنے دل پر ہاتھ لکھ کے کہو کہ تمہارے دل میں میرے لئے محبت نہیں ہے یہ تو تمہارا دل ہے میرے دل تھوڑی ہے ہاں قسم کھا کے کہو کہ تمہیں محبت نہیں ہے کیا مسیبت ہے آپ آ جائیں یہ بھی کیا کر رہے ہو تو آ جائیں مدھے کسی کا ڈر نہیں ہے تیرے عشق نے کر دیا نکمہ چممہ ونہ یہ رانی بہت کام کی تھی ابھی اور اسی وقت جاؤ یہاں سے پلیز میں کہاں جاؤں میں تمہارے بغیر نہ جیسکتی ہوں نہ ہی مر سکتی ہوں میں تو گھر سے بھاگ آئی ہوں بس کیا تمہیں کل مجھے ملنا ہوگا پاک کے کیا پاک تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگی اب کبھی نہیں ٹھیک ہے پھر میں نہیں جا رہی میں جانتی ہوں تمہارے دل میں چور ہے تم یہی پوچھنا چاہتی تھی تو میں یہی لگتا ہے نا کہ میں کسی پارک پہ جا رہی ہوں ایسا نہیں ہے اچھا آپ مجھے ہاتھ مطلقائیے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے تھا کہ آپ کا اور میرا رشتہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے وہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے نہیں مانیں گے یہ دیکھو اس کے کار نامیں ساری کپی بھر دیا اس کے نام سے جو اس کے موہ پر انگوٹھی مار کے جلا گیا تھا تمہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ بغیر کسی بندھن کے نبھایا جا سکتا ہے بلکل چل سکتا ہے جیسے اتنے سالوں سے یہ رشتہ چل رہا ہے اوے بادور وہ اپنے ماموں کو جو لیول ہے اور اپنے ماموں کو جو لیول ہے اور اپنے ماموں کو جو لیول ہے ماموں کی ایک دم جینوان فٹنگ بنتی اس کے ساتھ بلکل چچی گہ رہا تو